تماشے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مزاک اڑاتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے بن کر بیٹھ جاتے ہیں دین سکھانے والے اور رمضان کے مہینے میں وہ انعام گھر اور وہ جوہے کے کام اور وہ فہاشی اور وہ میوزیکل شوز اور فضولیات لہوہ لاب شروع ہو جاتی ہیں جو پورا سال بھی کسی کی جورت نہیں ہوتی کرنے کی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک وعدہ جو بڑا اہم ہے وہ یاد کروا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ سَمَنًا قَدِيلًا وَإِيَّا يَفَتْتَقُونَ کہ اے بنی اسرائیل تم سے ایک میں نے وعدہ یہ بھی لیا تھا باقی وعدے بھی ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَاكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِي کہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آتے رہے ہیں انبیاء اور حسل جو اللہ کے میسیجز اور شریعت اور پیغامات لے کر آتے رہے ہیں ان کو مانوگے کافر نہیں بن جاؤگے اس طرح اللہ تعالیٰ باقی بھی اس صورت میں وہ وعدے ہیں جو یاد کرواتا ہے یہ جو وعدہ ہے وَلَا تَشْتَرُو بِي آَيَا تِي سَمَنًا قَلِيلًا وَأَيَا يَبْتَّقُنُوا کہ اے بنی اسرائیل تمہارے ساتھ میری یہ بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ وَلَا تَشْتَرُو بِي آَيَا تِي سَمَنًا قَلِيلًا کہ تم میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے لیے تھوڑی سی دولت کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم ان کو نہیں بیچو گے یہ آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے کہ جس میں جو بنی اسرائیل ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی آیت کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ کے میسج کو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات بیش آئے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اس قدر عمت مسلمہ کے ساتھ پیش آئیں گے کہ حض ونعل بن نعل حتی کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے اس طرح سے ہم واقعات ہوں گے تو بنی اسرائیل کے لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے اور کیسے ہماری عمت میں بھی وہ چیز آ سکتی ہے یا آ چکی ہے دراصل جو دین کو اللہ کے دین کو سنبھالنے والے یا اللہ کے دین کو سمجھنے والے سمجھے جاتے ہیں کسی بھی عمت میں اگر ان کے اندر میٹیریلزم آ جائے دنیا کی محبت آ جائے تو وہ ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو ہی بدل دیں اگر کسی دنیاوی کام میں فائدہ نظر آ رہا ہے یا کہیں سے مال اور دولت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر دین اس کے آڑے نعوذ باللہ لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ منزالک اس دین کو اور آیت کو ہی بدل دیتے تھے اس کا مطلب اپنی مرضی کا نکال لیتے تھے جیسے کہ اصحاب السبت کے فارم میں ہمیں پتہ ہے وہ بھی ابھی ذکر آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے والے دن تو انہوں نے اس کا رستہ نکال لیا ڈھونڈ لیا کہ وہ ہفتے والے دن سراخ کر لیتے تھے اور نالیاں نکال لیتے تھے اور مچھلی وہاں پر ٹرائپ ہو جاتی تھی بار میں ندوار کو اور زنوار کو پکڑتے رہے تھے یعنی کہ وہ پکڑتے ہفتے والی مچھلی تھی لیکن اپنے نئے لوجک نکال لیے تھے کہ بھئی ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑیں بعد میں پکڑیں اسی طرح کے معاملات میں جب اللہ تعالیٰ وہ ابھی آگے سپیسیفک ایکزیمپل بھی آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ اپنے علماء اور رمبان اور سو کالڈ جو ان کے دینی لیڈرز ہوتے تھے ان سے فتوے لے لیتے تھے اس کی لوجک جھوٹ موٹ نکال کے اب اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے کہ تم سے میرا وعدہ تھا کہ ولا تشترو بھی آیا تھی سامنان قدیلہ میری آیتوں کو اپنے تھوڑے سے فائدہ کے لیے نہیں بتلوکے یہی معاملہ آج کے دور میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ کو ایسے علماء سو کالڈ علماء علماء تو نہیں کہنا چاہیے ان کو نائب علماء ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں وہ دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دین کو بیچ رہے ہوتے ہیں آج کل رمضان چل رہا ہے رمضان کی ٹرانسمیشن یہ ہر سال ہوتا ہے مجھے تو اس دفعہ زیادہ موقع نہیں ملا ٹی وی دیکھنے کا لیکن بلکہ اچھا موقع ہے کہ بتا دوں گے میرے پاس تو کئی سالوں سے ٹی وی ہے ہی نہیں آن لائن ہی اگر کوئی چیز دیکھنے کو نظر سے گزر جائے تو گزر جائے بہرحال اس دفعہ ابھی تک تو مجھے زیادہ موقع نہیں ملا لیکن ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہر رمضان میں یہ ایک کھیل تماشا شروع ہو جاتا ہے دین کے نام کہ جو لوگ پورا سال تماشے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کا مزاک اڑاتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے بن کر بیٹھ جاتے ہیں دین سکھانے والے اور رمضان کے مہینے میں وہ انام گھر اور وہ جوے کے کام اور وہ فہاشی اور وہ وہ میوزیکل شوز اور فضولیات لہوہ لاب شروع ہو جاتی ہیں جو پورا سال بھی کسی کی جورت نہیں ہوتی کرنے کی کیوں اس لئے کہ پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ دین کو زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اسی دین کو کیش کر رہے ہیں کہ رمضان شوز کے نام پر اسلامی شوز کے نام پر آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہوتا انام گھر اور اپنی پروڈکس کو بیچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دین ایک مزاق بن جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے اب بھی شاید ہو رہا ہو ہمارے محترم اللہ تعالی حدایت عمر لیاقت صاحب وہ تو ہم نے سامنے ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو آپ پس میں لڑیں ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی کریں اور جس سے ایک کنفلٹ کی صورتحال پیدا ہو اور ان کو ریٹنگ ملے اور اب وہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیت دے وہ جو سو کالڈ علماء ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوہ بازی میں بلکل گریز نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا ایک دوسرے کو اوپر کیچڑ اچھالا جائے بریلوی جو ہے وہ دیوبندی کو غلط کہے دیوبندی وہابی کو غلط کہے سارے مل کر کسی تیسرے کو غلط کہیں یہ سب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے حتیٰ کہ وہاں پر اہلِ تشیع اور اہلِ سنت کو بھی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا نہیں وہ لوگ کرواتے رہے اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دنیا کے فائدے کے لیے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے سری خلاورزی کی جا رہی ہے یہی وہ حرکتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معذول کر دیا اور وباؤ بھی غضب من اللہ کر دیا یہ وہی وعدیں ہیں جو بنی اسرائیل نے پورے نہیں کیے تھے اور ہماری امت کے اندر بھی وہ اسی طرح کام ہو رہے ہیں